اللہ علیہ السلام کا اور کہا کہ لقمان کو ہم نے حکمت ادا کی تھی آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب اللہ نے آیت نمبر تیرہ سے وہ واقعہ شروع کیا جہاں وہ اپنے بیٹے کو نصیت کریں اور میں نے دس نقات میں ٹین پوائنٹس میں اس کو کنورٹ کر دیا ہم دس نقات لیں گے ان آیتوں سے کہ ٹین پوائنٹس کیا نکلتے بچوں کی تربیت کے اس واقعے سے چلی آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اس کو ہم ترتیب میں دیکھتے ہیں مطلب یہ دس نقات جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ڈسکس کی سمجھائے نصیت کے طور پر بیان کیے یہ دس نقات کی سیکونس بڑی اہمی آدھ رکھے اس لیے میں نے شروع میں کہا اس واقعے میں نہ صرف ترتیب کے کنٹینٹس ہے کیا ہونا چاہیے بلکہ ترتیب بھی ہے سیکونس بھی کیسی ہونا چاہیے ورنہ کبھی کبھار ہم بالکہ جس کو بولیں گے کہیں سے بھی شروع کر دے رہے ہیں بچوں کی تربیت حفظار بلکہ یہاں سے وہاں سے کئی سے بھی کچھ ہو سکتا وقت اور حالات کے اعتبار سے آپ کچھ بھی بیان کریں لیکن جب ان کو نصیح شروع کرے وہ اس عمر میں آئے کہ وہ آتا آپ کی سمجھے لگے تو بات کہاں سے شروع ہونے چاہیے لقمان علیہ السلام کا واقعہ لقمان حکیم کا واقعہ یہ ہمارے لئے زبردست جو ہے ایک نمونہ ہے انشاءاللہ ہم اسی کو فالو کرنے کوش کریں آیت نمبر